ہیلو ایمیون آشک کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نوم ہے ڈاکٹر یار لون اور آپ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فائلم انیماتوڈا کے بارے میں ٹھیک جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہیلمنتس جو ہیں پیرا سائٹک وارمز جو ہوتے ہیں اس کے اندر دو گروپس کے اندر ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک میں آتا ہے فائلم پلیٹی ہیلمنتس دوسرا آتا ہے فائلم انیماتوڈا تو فائلم جو پلیٹی ہیلمنتس ہے اس کے بارے میں ہم نے آرلی ڈسکس کیا ہے تو آج ہم بات کریں گے فائلم نیماتوڈا کے اوپر جس میں آتے ہیں راؤنڈ وارمز، تھریڈ وارمز، سکوک وارمز، فائلیریل وارمز اور ویپ وارمز اور پلیٹی ہیلمنتس نے آپ نے پڑا اس میں آتے تھے فلیٹ وارمز دیکھیں ہیومنز کے اندر کون کون سے جو نیماتوڈز ہیں پیرا سائٹک نیماتوڈز ہوتے ہیں راؤنڈ وارم کی بات کریں اس میں ہوتا ہے اسکینس یہ آپ کو ہیومنز کہنتے دیکھیں گا پیر وارم کی بات کریں انٹیروبیس، ویپ وارم، ٹرائچورس، ووک وارم، نیکیٹر، این، ان سائیکلو سٹوما، تھریڈ وارم، سٹرونگی، لائیڈس، فلیریل نیماتوڈ، ویچوریا، لوہا، سرکا اور گھونیا وارم جو ہے ڈریکو نیوکلس یہ پیرا سائٹک نیماتوڈز ہوتے ہیں جو ہیومنز کے اندر ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے اس کی جنرل پرپرٹیس میں ہم دیکھیں جو یہ نیماتوڈز ہوتے ہیں یہ بہت سارے ہوتے ہیں اگر ہم ایک روٹنگ ایپل کی بات کریں سنگل روٹنگ ایپل کی اندر بھی آپ کو نائنٹی تھوزنڈ وارمز ملیں گے اگر آپ ایک ایکڑ کی جو فارم لینڈ ہوتی ہے اس میں دیکھو گے تو آپ کو نائن بلین آپ کو یہ ورمز ملیں گے تو میجر جو ہوتے ہیں یہ پیڈیٹرز بھی ہوتے ہیں یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیپروفائٹس ہوتے ہیں تو نیرلی ایوری جو انسیکٹ ہے وہ کیا ہے پیراسٹائزٹ بائی اے نیماتوڈ یہ بھی آپ کو اس کو پوائنٹ جو ہے یاد اکھنا ہے تو اگر ہم اس کی ہی بیٹیٹس کی بات کریں یہ فری لیونگ میرینز ہوتے ہیں فریش وارٹر بھی ہوتے ہیں پلانٹس کی بات ہو یا انیماز کی بات ہو یہ دونوں کے ٹیشیوز کو ایفیکٹ کرتا ہے تو جنرلی پرپرٹیز کے اندر ہم دیکھیں گے یہ نوٹ سیگمنٹ ہوتے ہیں پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ نوٹ سیگمنٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کو جو انسیکٹ بہت سارے وارمز ایسے ملیں گے جن کو سیگمنٹ ہوتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے نا لیکن ان کو سیگمنٹ نہیں ہوتے ہیں پہلا پوائنٹ آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے دوسرا پوائنٹ آپ نوٹ کیجئے جو کورڈ ویٹ کیوٹیکل نان سیلڈر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو اس کی آوٹر لیر ہوتی ہے نا وہ کیوٹیکل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ کیوٹیکل کی بانی ہوتی ہے کیوٹیکل میرین ہوتا ہے کہ یہ سیکریٹڈ بائی اپیڈرمیس لیر اور ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سیلڈر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سیلڈر مطلب ہوتی ہے کہ جو لائف ہوتی ہے ان کی ایگزیبیٹڈ ویڈاؤٹ اینی سیلڈر اورگنز ٹھیک ہے ہائٹس تا انٹرل آرگنز تیسرا پوائنٹ آپ لکھئے گا کہ اس کا انٹرل آرگنز ہوتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا سین سیکریٹڈ بائی ہائپوڈرمیس اپیڈرمیس اس کی جو بنتے ہیں اس کو کیوٹیکل کا ہوتی ہے نا یہ بنتے ہیں کس سے؟ اپیڈرمیس سے گروز ایز ورم گروز اس طرح سے اور باقی ورم گرو کرتا اس طرح سے یہ جو ہوتے ہیں آپ کو نیماتور پوڈ گرو کرتے ہیں شیڈ دورنگ ایچ مولٹ نیو کیوٹیکل اس میں منید تو ہم کیوٹیکل کی بات کر رہے ہیں تو کیوٹیکل میں کیا ہوتی ہے مولٹنگ ہوتی ہے یہ جو ہوتا ہے ریپلیس کرتا ہے اپنا کیوٹیکل ویڈ نیو ون اور آپ کو جو نیومٹورز ہوتے ہیں یہ فور ٹائمز ان لائف میں کیا کرتے ہیں مولٹنگ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے سیکس جو ہوتے ہیں وہ سپریٹ ہوتے ہیں تو جب ان کو فیمیلز کو یا میلز کو ڈونے رہا ہو ایک دوسری کے ساتھ میٹنگ کرنے میں کیونے میٹنگ کرتے ہیں تو وایا فیرموس فیرموس کی مدد سے فیرموس ایسے کیمیکاز ہوتے ہیں جو سیگنل سینٹ کرتے ہیں ایک ایڈویجل سے دوسری ایڈویجل تک لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ صرف وزن سپیشز ہوتے ہیں اگر ایک سپیشز ہے اسی سپیشز کے ہی آپس میں جو فیرموس سے وہ رییکٹ کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ دوسری جو ہیں وہ رییکٹ کریں گے تو یہ آپس میں ملنے کے لیے فیرموس کا استعمال کرتے ہیں اور جو میلز کا جو سپرم ہوتا ہے اس کے اندر فلیجلم نہیں ہوتے ہیں میلز کا جو سپرم ہوتا ہے اس کے اندر فلاجلوم نہیں ہوتا ہے بلکہ سیڈو پوڈیا ہوتا ہے سیڈو پوڈیا ہوتا ہے جو مو کرتا ہے تو بہت سارے دیکھیں گے ہیں کہ یہ سیلنڈر ہوتے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ ڈیبلیٹیٹنگ ہوتے ہیں جو ڈیزیز کاس کرتے ہیں بڑے قطرناک ہوتے ہیں اگر ہم سیلوم کی بات کریں جو یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سیڈو سیول سیڈو سیلومیٹ کا مطبی ہوتا ہے کہ جو بلاسٹو سیل ہوتی ہے وہ پارشلی فلیڈ بائی ٹو سیلوم اس میں ٹو سیلوم پیزنٹ نہیں ہوتا ہے یہ سیڈو سوڈ ہوتے ہیں فلیڈ فلیڈ کیفٹی ڈیٹ فرمز ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن اوکے اس کے بعد سیمپل نروس سسٹم می انکلوڈ سینسری آرگنز کالڈ فیزمیڈز جو ان کے سینسری آرگنز آپ کو ملیں گے ان سینسری آرگنز کو ہم کہتے ہیں فیزمیڈز کیا بولتے ہیں فیزمیڈز کہتے ہیں تو بلکل سیمپل نروس سسٹم ہوتا ہے سینسری آرگنز کو فیزمیڈز کہتے ہیں کمپلیٹ ڈیجسٹو سسٹم جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ان کے اندر فور لارو سٹیج وچ آر لکس سیمیلر ل1 ل2 ل3 ل4 یا پھر ہم کہتے ہیں جے 1 جے 2 جے 3 جے 4 تو موسٹ لارو سٹیج جو ہوتے ہیں یہ فری لیونگ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں موسٹ جو لارو سٹیج ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں فری لیونگ اوکے اور اس میں اگر ہم ل3 کی بات کریں یو جولی تسٹیج جیٹ گیٹس انٹو دا ڈیفیلیٹی ہوسٹ ٹھیک ہے نا تو ل3 جا کے کیا کرتا ہے آہ آہ جو ہے آگے آٹیک کرتا ہے کاؤز کرتا ہے باڑی باڑی پلانٹ کی اگر ہم بات کریں رونڈ وارمز کے اندر دیکھو ہم نے دیکھا پلیٹی ہرمیتس کے اندر اس کے اندر اسیلومیٹ اسیلومیٹ جو ہوتی ہے اسیلومیٹ ہوتی ہے اسیلومیٹ ہوتی ہے اور نیماتورس جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بائیلیٹری سیلومیٹری ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈو سیلومیٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سیڈو سیلومیٹ ہوتے ہیں اگر ہم اندر ایڈا کی بات کریں اندر ایڈا کی بات کریں اس کے اندر ہوتی ہے سیلومیٹ تو یہ باڑی پلانٹ ہوتے ہیں پلیٹی سیلومیٹ ہوتے ہیں نیماتورس کے اندر آپ دیکھو گے سیڈو سیلومیٹ ہوتے ہیں اندلیلک کی ایک بات کریں گے تو سیلومیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ باڈی پلان کو جو ہے صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں یہ جو ہے پورا سب کچھ دیا گیا ہے ہیموسیل فیلیڈ ویڈ فیلیوڈ ایکسپشنلی ہائی ہائیڈرو سٹیٹک پریشر ٹیو بیڈی ٹیو ٹرائی ریڈی ایٹ فیرنگز اسو فیگس یہ کیوٹیکلز ہیں اپیڈرمس ہائپیڈرمس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا باڈی پلان پھورا ٹھیک ہے تو یہ جو ایری آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیموسیل ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ویڈر نروکارڈ ہے یہاں پہ ویڈر اپیڈرمل کارڈ ہے اور یہاں پہ ہم بات کریں لاغی چونل مسل سیلز ہیں یہ جو ہیں اور یہ ایکیوٹیکل ہوتا ہے اپیڈرمس ہوتا ہے اور ایڈیل مسلز ہوتا ہے دارسل جو ہے یہ نروکارڈ ہے دارسل اپیڈرمل کارڈ ہے اور یہ جو ہے اس کو ہم کہلتے ہیں فیرنگس فیرنگس جو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو فیرنگس ملیں گے یہ والے لیومن جو ہے ریڈیل مسلز جو ہوتے ہیں یہ فیرنگس کے اندر ہوتے ہیں یہ والے تو یہ ہے باڈی پلان کس کا اندلیڈا کا سوری نیماتورڈا کا اب ہم نیماتورڈ کی اناٹمی دیکھتے ہیں اناٹمی میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھے تیپرڈ واریشیپ تیپرڈ بورٹنٹٹHAHA تیپرڈ بورٹنٹھ کیا ہوتا ہے تیپرڈ کا مطلب ہوتا ہے جو اس کی اند ہوتے ہیں اند آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں DECE ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں REDUCDe ہوتے ہیں بلکل آپ سائde میں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو اند ہوتے ہیں اس کو کو کہتے ہیں تیپرڈ واری شیپ اس کا تکعالی asking انسیگمنٹڈ یہ تو میں نے پہلے بول آپ کو انسیگمنٹڈ ہوتا ہے سیکسے جو ہوتے ہیں یہ سیمیلیٹ ہوتے ہیں سپریٹ ہوتے ہیں فیمیلز آپ کو بڑی ملے گی یہ فیمیلز ہے فیمیل ہے اور یہی میل ہے میل جو چھوٹا ملے گا فیمیل بڑا ملے گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پوری باڈی کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں گا کس طرح سے ایکسکریٹری گلینڈز کہاں پہ ہوتے ہیں ولوہ کہاں پہ ہے اوری کہاں پہ ہے یوٹرس کہاں پہ ہے یہاں اس کے ٹیسٹس کہاں پہ ہیں انٹسٹائن سپائی کیونز برسہ یہ جو ہے کورپس سینسیلا بکل کیفٹی یہ ایسفیگلز کا جو ایریا ہے یہ جو بڑے ایمپارٹن پوائنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ کو نوٹ کرنے ہیں انٹیریر ماؤت اوپننگ ماؤت اوپننگ جو ہوتی ہے انٹیریر ہوتی ہے کیا ہیٹ کے سائد میں ہوتا ہے فرنٹ سائیڈ میں ہوتا ہے اس کا جو تو اس کی جو آتر کورنگ ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا کہora اور جو اب viu کیوٹیکلز ہوتے ہیں یہ کیا کسے بنے ہوتے ہیں یہ تھن لیئر ہوتے ہیں اس میں لپڈز ہوتے ہیں اور آپ کو پروٹینز ملیں گے اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے کوٹیکس کوٹیکس کی بات کریں اس میں کیٹوسیلین پروٹینز ہوتے ہیں اور کولیجن آپ کو ملے گا بیسل لیئر کے اندر جو ہے یہ بالکل ہائپوڈرمز کے ساتھ میں ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو دیکھو گے لیٹک سٹرکچر جو ہے وہ بنہا ہوتا ہے ہائپوڈرمز جو ہے وہ سکریٹ کرتا ہے کیوٹیکلز سٹارٹنگ ویڈ ڈا اپکوٹیکل ڈا اوڈ کیوٹیکل سپریڈز فرام ڈا نیولی سنتیسائزیڈ ون تو یہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیوٹیکل اس کا کمپلیکس آوٹر کورنگ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو اپکوٹیکل پوچھ سکتے ہیں کبھی کبھار کہ کس کے بنے ہوتا ہے کوٹیکس کس کا بنے ہوتا ہے تو آپ کو یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ نوڈ ڈاون کرنے تو اگر ہم نیرو مسکلیچر کی بات کریں نیرو مسکلیچر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوارڈرنٹ اورگنزیشن ہوتی ہے پروسیس آنلی لانگیچوڈنل مسلس ان کے اندر سرکولر مسلس نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے بٹ لانگیچوڈنل مسلس جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مسکلیچر جو ہوتا ہے وہ ٹائٹلی اٹیش ہوتا ہے ہائپوڈرمز کے ساتھ مسلس جو ہی نا وہ ایکسٹنٹ کرتے ہیں ٹو دہ ہائپوڈرمز ان ٹو دہ نیوران یہ اس کا نیرو مسکلیچر ہے کس کا یہ دورسل نرو ہے یہ اوری ہے یہ انٹسٹین ہے لیٹرل نرو یہ ہیں ٹھیک ہے یہ یوٹرس ہے تو یہ سب وینٹرل نرو ہے اور یہ وینٹرل نرو ہے یہ نیرو مسکلیچر ہوتا ہے کس کے اندر نیماتورٹ کے اندر اس کے بعد ہم انیماتورٹ کی لوکو موشن دیکھیں ان لوکو موشن بھی اچھا ایمپورٹن بنتا ہے سب سے پہلا پوٹ ہوتا ہے ترجل باڈی ترجل باڈی کا مطلب ہوتا ہے ہائی پریشن ان سیڈو سیل ٹھیک ہے نا جو سیڈو سول ہوتا ہے اس کے اندر ہائی پریشن ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ جو لوکو موشن جو ہے وہ بنتی ہے تو اندولیٹنگ موشن ویو لائک ہوتی ہے دا باڈی اس کونٹریکشن آر اکارنڈ تو دورسل وینٹر کونٹریکشن آف تا باڈی یہ ہے نیماتورٹ کی لوکو موشن کے بارے میں اس کے بعد جو ہے ریپرڈکشن ریپرڈکشن کیا ہوتی ہے ریپرڈکشن کیسے ہوتی ہے یہ بڑا ایمپورٹن بنتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابڈرا کیجئے اچھے کہ ایک دو بار آپ کو دیکھئے گا کہاں پر برین ہے کہاں پر ٹیسٹرز ہیں کہاں پر یہ سپرم کہاں سے آتا ہے یہ ویس ڈیفرینس ہے جلینٹل ہے کلوکا سپائی کول برسہ سپورٹنگ ری یہ آپ کو دیکھنا ہے اچھی طرح سے بنانا پڑے گا تو اب سمجھ آئے گا بہت سارے جو نیماتورٹ ہوتے ہیں یہ ڈیوشیز ہوتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے they have two sexes male and female اور کچھ ہیما فروڈائٹ بھی ہوتے ہیں الگ الگ سے بھی ہوتے ہیں اور اگھٹھی بھی ہوتے ہیں males often have additional external features at the posterior end of the warm partners are attracted to each other by فرموز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو partner ہوتے ہیں وہ attract کرتے ہیں ایک دوسرے سے فرموز کی وجہ سے اور جو male ہوتا ہے یہ insert کرتا ہے اپنے دو securitized copulatory spikos یہ اپنے spikos دہو اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے male کو one testers ہوتا ہے ایک seminal vesicles ہوتا ہے ایک west difference ہوتا ہے اور males جو ہوتے ہیں یہ smaller ہوتے ہیں دن females اور ان کے اندر جو ہے securitizer copulatory spikos کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا spikos ہوتے ہیں وہ securitines proteins کا بنا ہوتا ہے جو اس کو harden کرتا ہے تھوڑا سخت کرتا ہے سپرم ڈکٹ جو ہوتے ہیں یہ muscular ہوتے ہیں سپرم جو ہے وہ transfer ہوتا ہے to the female against the cedusole pressure cedusole pressure جو بنتا ہے اس کی وجہ سے یہ transfer ہوتا ہے females کے اندر اس کا سپرم اور جو male simit glen ہوتا ہے وہ close کرتا ہے vulva in some species یہ کچھ important point تھے جو آپ کو reproduction animatodes کے اندر آپ کو یاد رکھنے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں ایموبائٹ سپرم ایموبائٹ سپرم کیا ہے جو بھی animatodes سپرم ہوتے ہیں ان کے اندر فلیجیلا نہیں ہوتا ہے لیک فلیجیلا سپرم جو ہوتے actually یہ crawl کرتے ہیں into uterus of the female یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے یاد رکھنا ہے ایموبائٹ سپرم کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ resembling ہوتا ہے ایموبا کی طرح جو specifically in moving or changing shape by means of portoplasmic flow اوکے جو crawl ہوتا ہے کہ مو کرنا slowly with the body close to the ground ٹھیک ہے in many species the immobile sperms are highly sensitive to oxygen in vitro sperms will be die quickly when exposed to oxygen تو اس کو دیکھا گیا ہے culture کر کے جب سپرم کو جو ہی اوکسیجن ذرا ملتا ہے جو اوکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا جو سپرم ہے وہ ڈائی ہو جاتا ہے میجر سپرم پروٹین جو ہے ایم ایس پی 16% total protein in sperm mainly localized to seedo پوڈیا ایم ایس پی جو ہوتی ہے نیماتورٹ specific small پروٹین جو ہوتے ہیں یہ 126 amino assets کے بنے ہوتے ہیں جس کا مالیکل formula ہوتا ہے 14 kda اوکے اب ان کا فنکشن کیا ہے ایم ایس پی کا فنکشن ہوتا ہے crawling movement without flagellum اور اس میں act as hormones چھکے نا تو seedo podium جو ہوتا ہے arm like projection ہوتے ہیں جو movement کے کام آتے ہیں اوکے تو development کی بات ہو تو development کے اندر 6 life cycle stage آتے ہیں اس میں eggs ہوتے ہیں egg stage آتے ہیں 4 large stage آتے ہیں اور ایک adult چار اور 2 6 life seconds یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ male ہے یہاں پہ آپ کو کس طرح سے پوری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو آپ بات دیکھیں نا development میں free living and parasitic nematodes undergo molds یہ آپ کو میں پہلے بھی بتایا increase in size with each mold جون جون molding ہوتی رہتی ہے ایک mold دوسرا mold to آپ کو پچھے جائے جو effective stage وہ ہوتا ہے larva 3 اور جو ہی ایک mold ہوگا اس کے بعد دوسرا mold ہوگا اس کے size ہے وہ increase ہوتا جائے گا اس کی life cycle کے 6 stage ہے اگ ہو گیا اس کے بعد 4 larvus جاتے ہے adult آتا ہے ٹھیک نا تو یہ پورا process ہوتا development کے اندر نیماتور کے اندر اگر ہم اس کے science کی بات کر رہے ہیں 12 سے 40 cm بڑا ہوتا ہے 3 2 5 cm 10 14 mm 8 13 mm 5 13 mm 4 8 mm capillaria philip neres 2 4 mm strong loids 2 mm اور اسینو ریبیڈیٹس جو ہوتا ہوتا ہے 1 mm تو یہ اس کے کچھ size ہیں یہ pin warm ٹھیک ہے یہ ہے tri چینیلا یہ ہے tri churus sprang radis hook warm تو یہ اس کے کچھ کیا ہے size نیومیٹور کے اندر تو اگر ہم اس کے life span دیکھیں اس کے عمر دیکھیں عمر کتنی ہوتی ہے اس لنگ فلیو 20 سال شاہ سٹو 40 سال تین 35 years سٹونگ جو ہوتا ہے وہ 70 سال تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ان کی جو survival ہوتی ہے کتنی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسکر ریڈیا کے اندر آتا ہے اسکر ٹھیک اسکر کے بارے میں جانے گی اس کے بار ہم ٹھیک ریڈیا کے بارے پھر ریبی ٹیٹی کے بارے سٹرونگ لیڈیا سپیر ریڈیا پہلے ہم دیکھیں گے اسکر 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 ہوتے ہیں سب سے بڑا دیکھا گیا فیمیل جو پروڈوس کرتی ہے 2 لاؤکس ایگز پر ڈے پروڈوس کرتی ہے اور جو ایگز ہوتے ہیں وہ ایگز کریٹی سٹول تو سٹاؤٹ بگ وام ہوتے ماؤ جو ہے سرونڈر لارج لیپ یوجیولی تھری موسٹ آر انٹرسٹینل پیرسیڈ انفیکشن آر یوجیولی ویری ہیوی اس میں جو امپارٹن چیزیں میں دیکھنی ہے اسکر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے پرسنٹ پرسنٹ جو پورے دنیا کی پپلیشن وہ اس سے جونج رہی ہے پرسنٹ ساؤت ایسٹر یو ایس سیسٹی پرسنٹ ہیس بی نون ایز ہیومن پیرس سائٹ فار آور ٹو تھوزن ڈیرز فاؤ ان آف انشن سکریک تو ہم انشن گریس کی بات کریں گے تو وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ آج کا نہیں ہے یہ 2000 سال پہلے کی پیرا سیڈز دیکھے گئے ہیں پہلے بھی لوکیشن جو ہے اس کی چھوٹی جو آنتریں ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھنے کو ملے گیا اب دیکھو اس کی اس کا ترانسیمیشن کیسے ہوتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے دیکھنا ہے کس طرح سکھا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو ایگز ہوتے ہیں گندے پانی یا گندے خورا کھانے سے گندی کوئی چیز بھی کھانے سویل آن کروپس انکریز ترانسیمیشن ریکوائر شیئیڈ آن مائیل ترانسیمیشن ایکس آر وی ریزیسٹنٹ ایکس کین ایمبرونیت آن وی سٹرانگ کیمکاز 2% فرملین پتشیم دائی خورمیت 50% آف ہیڈرک نیٹرک اسٹرک سرفورک آسد وی لانگ لائف آلیس 10 to 15 years یہ ہے آن یہ آن جو سٹیج ہے اس کا ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اسکیرس کا جو ایکس ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آن فرٹلائز کورٹی کیاڈ ایک یہ ہے اس میں تین میڈل لیئرز ہوتے ہیں آن ڈیویلوپیٹ ایمبریو یا انر لیئر آپ کو دیکھنے کو ملے گی آوٹر میلیٹی لیئر جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ ہے اسکیرس کا اگ دیکھ اس کا ترانس میشن ہے وہ کیسے ہوتا ہے اگ سپلیش اپ آن ٹو ویجی ٹیبلز اگر ویجی ٹیبلز کے اوپر آپ کو جو اگ ہوتے ہیں یہ ملیں گے جیسے ایک سٹرابری پیچ ہے ایک اس میں آپ کو ایفی فریکونٹلی دین ایڈالٹ دیگ ان سور ان پوٹ فنگر ان ماؤ یہ جو ہیں یہ کچھ آپ دیکھنے کو ملیں گے کچھ چیزیں ہیں جس سے اسکیرس لنگ ریکوائیٹس ہوتا ہے یہ دیکھئیے اسکیرس لنگ ریکوائیٹس کی لائف سیکل کیا ہوتی ہے پہلا ہوتا ہے اگ انجیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ پہنچتا ہے سمال انٹسٹین کے اندر سمال انٹسٹین کے بعد مائیگریشن ہوتی ہے پھر لنگ کی طرح جاتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے جو ہوتے ہیں وہی کاس کرتے ہیں انفیکشن اگ ہیچ ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے پھر یہ جو سمال انٹسٹین کی وار ہیں وہاں پہ پینٹریٹ کرتی ہیں اور ٹریول تھول انفیکشن سسٹم انٹ بلیڈ سٹریم ٹو لنگ چلے گی لنگ میں لنگ کے بعد جو لاروہ ہوتا ہوتا ہے پاس ہوتا ہے انٹو ایر سیکس اس کے بعد مو اپتا رسپیرٹی ٹریکٹ انٹو تھوٹ انٹ آر سویلوڑڈ تو پھر اس کی جو ہے وہ سیکل چلتی رہتی ہے پوری کمپلیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اسکرسل انفیسٹیشن ٹھیک ہے نا کیا کیا اس کا جو ہے کس طرح سے انفیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے اسکریاسز ٹھیک ہے اسکریاسز جو ہے یہ ہوتا ہے یہ کون کرتا ہے اسکریاس نوبری کو ڈسکریاسز اسکریاسز میں کیا ہوتا ہے شانتنے سب پریتھ ہوتی ہے ایبڈابنل سویلنگ ہوتی ہے ڈائریہ پین ہوتا ہے اور مال نیوٹیشن ہو جاتی ہے ڈیپینڈز آن دا نمبر آف وارمز کتے نمبر ہوں گے وارمز سبسسٹ آن لیکوڈ کونٹین آف سمال انٹسٹین دو نار سک بلڈ آر گریز آر مکوسا سمال ٹو میڈیم جیسے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ بلکل گبرانے کی بات ہے گبرائیے گا کیونکہ دو تین میرے کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے پیتھولوجی کی بات کریں وینڈرنگ ایڈرٹس آر ڈینجرس آور ٹراؤڈنگ جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے وینڈرنگ اپ آنس فیمیل لائک ٹو کرال سمال سپیسز لک فور کرال آف میل شی می کرال نوز ایر آر ایر 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 آپ دکھا سکتی ہے کتے بڑے بڑے ہیں جو کرال کر رہے ہیں ایس پیشن آر وارم سکین کاز ڈیتھ تو اس سے ڈیتھ سٹیکی ٹیپ ٹیس جو ہے اور دیڈ ایڈ ایڈ میں فاؤن فیس یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ڈیوار میں کس طرح ہوگی ہم کرتے ہیں یہ کل کرتا ہے لاروہ کوئی ختم نہیں کرے گا جو ایڈ کو ختم کرتا ہے دیڈ ایڈ پاس آؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہیں یہ نکل رہے ہوگی تو دیکھ آپ کو کس طرح سے آر ریوائز آب میں کرنے جا رہا ہوں تھوڑا ریوائز کراؤں گا تاک آپ کا لیکش جو ہے آپ کو یاد ہو جائے ٹھیک ہے دیکھ بات کی ہم نے ہم نے پہلا یہ بتایا کہ ان کی جو بارڈ ہوتی ہے وہ بائی لی سیمیٹری ہوتی ہے اور ٹریپرو بلاسٹک ہوتی ہے میزو ڈو 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 دیر باڈی ہیز کیوٹی آر سی ڈو ڈو کون سی ہوتی ہے سی ڈو 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 سی ڈو 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 ڈ ڈ ڈ ڈ پیرا سیٹک نیموٹورز کاز ڈیزز ڈیزز دو ہوسٹ اور یہ بھی بتائیا کہ جو نیموٹورز ہوتی ہیں یہ کاز کرتے ہیں ڈیززز فیٹلیزیشن جو ہوتی ہے وہ انٹرنل اور پرڈکشن جو ہوتی ہے وہ سیکچویل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ سیکچویل ہوتی ہے کیوٹیکلز جو اس کیوپے والی جو لیر ہوتی ہے وہ مولڈ کرتی ہے پیروڈیکلی سننے میں آیا کہ فور ٹائیمز جو ہے لائف میں یہ مولڈ کرتی ہے اس کے اندر باری وار جو ہوتا ہے موسلز آج جو ہیں لانگی چوڈنل ہیں دی پروسیس ایمو بائٹس پرم سیل جیسے میں نے پہلے بتائے آپ کو دی کون سیسٹ آف چیمو سینسری آرگنز کال اپلیٹس سیچویٹڈ آن در لپس لپس کے اندر جو ہوتا ہے اس کے اکیمو سینسری آرگنز ہوتا ہے ہم اپلیٹس کہتے ہیں تو اس کے بعد ہے کلاسیفیکیشن ہے کلاسیفیکیشن آف نیماتورس کی ہمیں پڑھنیا سیلوز کے اندر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فیز میڈیا جس کو ہم اسیکنیٹی ابھی کہتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں موسٹلی پیرسائٹک ہوتے ہیں اور جو کارڈل گرینڈ ہوتا ہے وہ ایبسنٹ ہوتا ہے کارڈل گرینڈس ایبسنٹ ہوتے ہیں یونسلل ہوتے ہیں پوچ لائک سینس آرگنز ہوتے ہیں جن کو ہم پلازمیٹس کہتے ہیں وہ پیزنٹ ہوتے ہیں اسکریٹس سیٹم ہے وہ بہت ہوتے ہیں لائٹرل کنال اس میں آتا ہے اسکرس آتا ہے انٹروبیس آتا ہے اور جو ایفیس میڈیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فردر بہت سارے آرڈر میں اور پہلے آرڈر کی وقت ہم بات کریں پہلا آرڈر آتا ہے آ آ ریبیڈیٹی ٹیٹیڈیا جو ہے جو ہے اس کی جو ایگزمپل ہے وہ ہے ریگبی ڈیٹس اس کے بعد یہ ہے آرڈر نمبر ایک اب ہم بات کریں گے اس کا جو آرڈر نمبر 2 ہے اس کا نام ہے سٹرونگی لیڈا یہ جو وٹی برا پیرسائیٹ ڈیوائیڈ آف لپس فیرنکس جو ہے اس کو کوئی بلب نہیں ہوتی ہے they have well developed buckle capsule اس کے اندر جو ہیں وہ well developed ہوتے ہیں اور یہ پروسیس کرتے ہیں true copulatory برسا یہ آپ کو یاد کرنا ہے اور اس کی جو ایکزمپل ہے وہ آتا ہے سٹرونگیلس کونسی ہے سٹرونگیلس اس کی ایکزمپل ہے آپ کا آرڈر نمبر 3 آرڈر نمبر 3 کی بات کریں وہ ہے اوکزیوریڈیا اوکزیوریڈا جو ہے یہ سمبال ہوتا ہے moderate size ہوتا ہے اور میل جو ہے اس کا copulatory spikeuse ہوتے ہیں اور کارڈل جو alia ہے وہ alia present ہوتا ہے they can be invertebrates اور vertebrates mouth consist of 3 سے 4 simple lips ہوتے ہیں اس کی جو ایکزمپل ہے وہ ہے اوکسیورس اوکسیورس جو ہے اس کی ایکزمپل ہے اس کے بعد نمبر 4 جو آرڈر ہے نمبر 4 آرڈر آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے اسکیریڈیڈیا اسکیریڈیڈیا جو ہے اس کے اندر اسکیریس آتا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ اووی پیرس ہے لائس ٹاوٹس نیماتورٹس لیونگ ایس پیرس انٹسٹین آف تی ورٹی بیٹ اور جو فیرنگس ہوتا ہے میار میناٹ کونٹین اے پوسٹیری بلو mouth posses کرتا ہے 3 permanent lips there is no buckle capsule اس کے بعد جو نمبر 5 آرڈر آتا ہے وہ ہے سپائیریڈیا سپائیریڈیا جو ہے یہ تھریڈ لائک اورگنزم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ تھریڈ لائک اورگنزم ہوتے ہیں varying size from order to large pharynx جو ہوتا ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور جو فی میلز ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں ایس کمپیٹ اور ہم میل کی بات کریں اور can be اووی پیرس یا پھر ریو پیرس انڈے بھی دے سکتی ہیں بچے بھی دے سکتی ہیں جو ماؤھ ہے وہ کنٹین کرتا ہے two prominent lips تو اس کا جو انسر آئے گا جو ایک ایک سیکی ایسا ایک سپائی رورا کیا آئے گا سپائی رورا تو آرڈر نمبر 6 کی بات کریں آرڈر نمبر 6 ہے وہ ہے ٹرائی چوریڈیا ٹرائی چوریڈیا جو ہے these are کامللی نور ایز ویپ وارمز تو ویپ وارمز اس کو ہم ٹرائچوریوڈے بھی کہتے ہیں اور یہ پروسیس کرتے ہیں اس سلندر فرنگز اور موز جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے لپس کا اس کی جو ایکزمپل ہے وہ ہے ٹرائچوریس کیا ایکزمپل ہے اس کی ٹرائچوریس جو ہے اس کی ایکزمپل ہے آڈر نمبر سیون کی بات کریں یہ ہے کمیلینیڈیا کمیلینیڈیا جو ہے یہ اوی پیرس ہوتا ہے تھرینڈ لائک ارگنزم ہوتا ہے میل جو ہے اس کی کوئی برسہ نہیں ہوتا ہے اور جو برسہ ہوتا ہے نا اڈلٹ فیمیلز کا وہ ڈی جنلیڈ ہوتا ہے تو اس کا جو ایکزمپل ہے وہ ہے کمیلینز کمیلینز جو ہے اس کی بیسٹ ایکزمپل ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا اے فیز میڈیا یا آپ اس کو کہتے ہیں ایڈینو فوریا یہ اس کی جو ہے کلاس نمبر سیکنڈ ہے اور یہ بڑی ایمپارٹڈ ہے یہ فری لیونگ ارگنزم ہوتے ہیں اسکلیٹی سسٹم ہیز نو لیٹر کناز کارڈل گلینز جو ہوتے ہیں وہ پریزٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ نوٹ کرنا اور فیز میڈز جو ہیں یہ پریزٹ اور ایپسٹ ہوتے ہیں کیوں اے فیز میڈیا اے فیز میڈیا کا مطلب ہے جو فیز میڈیا ہے وہ ایپسٹ ہے کیپیلیریا ٹرائچینیلہ جو ہے اس کی ایکزمپل ہے اور یہ جو کلاس ایپس میڈیا ہے جہا آپ اس کو ایڈینو فوریا بھی کہتے ہیں یہ ڈوائیڈ ہوتا ہے فالوئنگ آرڈرز اب فالوئنگ آرڈرز میں جو سب سے پہلا آرڈر ہے وہ ہے اینو پلیڈا اینو پلیڈا جو ہے یہ موشٹلی میرین ہوتا ہے کیوٹیکلز کونٹین بریسٹلز بریسٹلز جو ہیں اس کے کونٹیکلز کونٹین کرتے ہیں دیز آر سینٹی فارمز ایپس ایپیٹس ایگزمپل جو اس کی ہے اینٹی کوما اینٹی کوما جو ہے اس کی ایگزمپل ہے اس کے بعد ہے دوری لیمیڈیا دوری لیمیڈیا جو ہے کیوٹیکلز جو ہے بلکل سموث ہوتا ہے کوئی اس کے آدھے بریسٹلز نہیں ہوتے اور یہ تیریسٹلز ہوتے ہیں موشٹلی بکل کی ایڈی جو ہوتی ہے کونسیسٹ آف پروٹسیوبائل سپیر کونسیسٹ کرتی ہے سکس ٹو ٹین لیمیل پیپیلا اس کے جو ایگزمپل ہے وہ ہے ٹرائی کورڈنس ٹرائی کورڈنس جو ہے اس کی ایگزمپل ہے پھر آپ کو جو آرڈر ملے گا وہ ملے گا میرمی تھیڈیا کیوٹیکلز سموث ہوتے ہیں ایمفیٹس ریڈیوز ہوتے ہیں لاؤو سٹیج کی بات کریں دیلیو ایس پیلسائٹس ویرز در ایڈل سٹیج اس فری لیونگ ٹھیک ہے لاؤو سٹیج میں کیا ہوتا ہے جب یہ لاؤو سٹیج میں ہوتے ہیں تب یہ پیلسائٹ ہوتے ہیں جب یہ ایڈلٹ سٹیج میں جاتے ہیں تب یہ فری لیونگ ہوتے ہیں اس کی جو ایگزمپل ہے وہ ہے میرمیس اور ہے اگا میرمیس یہ دو اس کی ویل نون ایگزمپل سے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بعد جو بات کریں گے وہ ہے کورمی ڈوڈیڈا کورمی ڈوڈیڈا کی بات کریں کیوٹیکلز وہ ہی ہے سموث ہے یہ پھر رنجلی بھی ہوتا ہے کیوٹیکلز دیسمو سکولی سیڈا جو کیوٹیکل ہوتے ہیں وہ رنجل ہوتے ہیں پرمینٹ بریسٹل بھی بھائے جاتے دیار فور سنسری بریسٹلز ایڈا انٹریلین دیار میرین اور فری لیونگز فار ایگزمپل دیسمو کولیکس جو ہے اس کا ایگزمپل ہے اب جو آرڈر ہے مونو مونو ہیسٹریڈیا جو آرڈر ہے کیوٹیکلز سموث ہوتا ہے رنجل ہوتا ہے اور کونٹین کارتا ہے بریسٹلز دیار پرسیس کیوٹیکلز سرکولر ایمپلیٹس دیار اکین بھی میرین فریش وات اور تیریسٹریل اور جو ایگزمپل ہوتا ہے مونو ہیسٹریہ اور لاشت جو ہے آرڈر وہ ہے ایرو لیمیڈیا کیوٹیکلز سموث مائٹ اور مائٹ نائٹ کونٹین بریسٹلز دیار ایمپلیٹس آر سپائرل دیار پرسیس لیمیل پیپیلی بارسی پیونی